اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے جوان مرحبا میرے سامنے بیٹھو معذرت کے ساتھ ہر بندہ یہ بات تسلیم کر سکتا ہے کہ گرمی بے انتہا ہے مگر کوشش کرو کوشش کرو مینج کرو کس طریقے کوپریٹ کرو زاکرین کے ساتھ بانیان کی ایک محنت ہے یہ گرمی تمہیں محشر کی گرمی سے بچائے گی جو جوان مرحبا میرے سامنے بیٹھو تم قوم کی آنکھیں ہو قوم کی زبان ہو قوم کا مستقبل ہو پیر شمیم میں حکم مصرہ پڑ چھوڑیا چلو جتنی قیمت بندی آئی اس گرمی جتنی میں نے مل گئی ہے امام حسین پاک سرگاردہ زوارہ امام حسین پاک سرگاردہ زاکرہ باوضو مولد ممبر تے کھلوتا یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میں تم میں سے ہر حلال زادے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہوں تم میں سے ہر جوان کو حسین دیکھ رہے دوسرے مصرے کو سمجھنا پھر جو دلائے وہ کرنا اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے امیہ صدقے ونجان لائن ہاتھوں کو کسی کمینے کا مہتاج نہ کرے اچھا کے بولو ہائے دری اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے دنابی علامہ شاہد اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑ گئے آلی مرتبت عزت ماب آپ سب کی جانی پہ چانی شخصیت کسائد کی دنیا کا بہت معروف سنام جناب کازی و سیم صاحب ممبر کا تصریف لے آئے امام حسین فادشاہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی حفظ و مان میں رکھیں کازی صاحب ایک ہلکا سا میں نے جان بوجھ کے انتظار کیا ہے میں آپ کے آنے کا انتظار کرنوں والا میں چوتھا مصرہ سٹھا میں چوتھا مصرہ پڑھوں اور میں نوکرہ تو اڈا تو اڈے پتنا دی جائیں اے ایڈا وڈا مجمع میرے سامنے بیٹھ سوے کازی صاحب تو اڈا انتظار میں کیتا ہوئے چوتھا مصرہ میں پہ پڑھ دا سیا ماد پوت روٹ کے آکے بولنر دے دل نہیں آئے میں ممبر چھوٹ ساں تو اسی ممبر دیا بن جائے بولنر دے دل آوے بولنر دے دل آوے تو نہ بولے وہ تیرا ہاتھی ہاتھ مجھنے میں یہ بات ہر بندہ جانتا ہے پیر شمیم جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے میں اسی بات کو کازی صاحب دوسرے انگل سے کر کے گزرنے لگا ہوں اللہ کرے میں گلن خیل دے تھکے ہوئے مجمج گال سمجھا سکا ہوں اتنے ماحولی کوئی اور ویسی جو لوگ علی کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں آمد کی بات ہوں میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے میں صدقے ان لائن ہاتھوں کا کسی کا مینے کا محتاج نہ کرے چنگیہ معمد پتر ہاتھ اچھے گھر کے بولو ہائے دری جی 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 میں صدقے اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں بڑھ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے عیر شمیم سن کر موسم سیدی سن کر سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے انکل جی ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ یہ مصرہ یہاں نہیں پڑھنا تھا یہ مصرہ آخری بار پڑھے بین الحرمین دو جنتوں کے درمیان یہاں مولا باس کا حرم یہاں امام حسین کا حرم اور پورے پاکستان کے کاروان کافلے کٹھے تھے اور یہ مصرہ پڑھنے کے بعد پتہ نہیں بین الحرمین میں محول کیا بن گیا مجھے نوکر سمجھو بیٹا سمجھو مہمان سمجھو چھوٹا بھائی سمجھو میرے بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا قبر حسین کا زوار تم سے قیمت مانگ رہے پیر شمیم میں انتوار علاقے کو لدواء چاہے دیئے جڑ جوان پھر بیٹھے ہوتر کر دیوائے گالتا بدن کرے قاضی صاحب جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے چاچا بولی صحیح ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اور میں ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہوں اب ان کو جا نماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرش عزا سے بچھڑ گئے میں صدقے بن جا یار جیدے ہتھانا مالک حسین نے پچھلے نہیں بولے رج کا حلال کرو مل کے بولو نارا ہائے دری دی میں صدقے بن جا دی میں صدقے بن جا اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں سر چاہوں اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں پڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے سن کر علی کا ذکر جو چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے پیر جی کافی کے وزن کی جائے گا پڑ گئے پڑ گئے بگڑ گئے پکڑ گئے فرش اعزاز سے بچھڑ گئے پانچ مشکل ترین کافیے میں پڑ چکا ہوں اختر سرزبی لکھنو کا شاعر ہے کائی صاحب جس کا میں کلام پڑ ہوں اور اس شاعری کے بادشان نے کوئی اردو کاف کیا چھوڑے ہی نہیں جس پہ میں لکھنے کی کوشش دور کی بات ہے جررت بھی کرتا ایک پنجابی کلچر سے ایک مشکل لفظ اٹھا کے اسے لکھنو کی اردو میں سیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور کوشش کوشش میں بیس اکیس رمضان کی درمیانی شب کراچی جعفر تیار ملیر میں پڑ دی ہے اللہ کرے میں تنگال سمجھا سکا ملیر تا خمار میرے اندر قائم ہے غدیر میں کیا ہوا کازی صاحب تسی مولد وڈے شاعر ہو تو میں امیت وڑی جوتنیاں تسید کو لکھنے دی کوشش کیتی ہے اللہ کرے میں گل سمجھا سکا غدیر میں کیا ہوا کاف کیا ذہن میں رکھنا اور بیٹے کی میں نتکی شاہر سامنے آ رہی ہے اب ان کو جانباز بھی کرتی نہیں قبول منوک جو بدنصیب فرسرے آزاز سے بچھڑ گئے اور سید غدیر میں کیا ہوا ہاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے ہیں اوہ میں صدقے ہونا جی 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 میں صدقے ہونا سید بمی نہیں سید بمی نہیں بمی نہیں بمی نہیں بمی نہیں چار مصر میرے طرف سننے بلکل میں مسائد دیں لیڑے آگیا میں نے بکھی مجمع تیرت تیرت مجمع تا معاملہ بے بندہ کا سینجرہ چپے وقت میں اوہ دی شاگردی اختیار کرسا تو سے سرائی کی بڑی یہ تا پنجابی زبان دیا لینہ قبول کرو میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں علی نال جیندہ رجو چنگا کوئی نہیں اوہ بندے دا آس لے چلاہو چنگا کوئی نہیں جو نام علی سن کے موچا وٹاوے یا بندہ غلطے یا بھیو چنگا کوئی یادی اندر علی حتوچے حیدری امام حسین بادشاہ آپ تمام امینین کو سلامت رکھیں اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤں بڑ گئے جب سے حسین اس پہ تیرے پاؤں پڑ گئے حاجی تھے انتظار میں سرور کے حکم کے حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ کچھ لوگ سڑ گئے کچھ لوگ سڑ گئے ہوگی میری نوکری میں بالکل دو جملے مصابی پڑھ کے تو میں سلام کر رہوں جڑے رومن دنیت نہ لائے اس سر جوائے پہ حیدر کا ہاتھ دیکھا تو کچھ لوگ سڑ گئے اور میں معافی مانگ کے کہہ رہوں ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑ گئے قاضی صاحب دعا فرمائی پیر آمید صاحب جی 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 ترتیب تھی یہ اس کی عبادت کی عسکری سجدے سے سر اٹھایا تو نیزے پہ چڑ گئے اوہ میں صدقے بنیا اوہ میں صدقے بنیا کبھی آپ اس بات کا وزن کر کے دیکھیں نا کہ کربلا کیا تھی کربلا کا میدان تھا کیا جو دوار گئے ہیں ان لوگوں کے لئے بات میں کہتا ہوں گا اب حیات ہے جو ننگ ہے وہ جب جائیں گے تو اس چیز کو محسوس کریں گے یہ امام حسین کا حرم یہ مولا عباس کا حرم پھر سمیم شاید جی مولا عباس کے حرم کے ساتھ مولا عباس کا ایک بازو دفن پھر دوسرا بازو دفن کائیسا وہیں آپ بازار میں چلتے جائیں گے مقام شیر فضا آ جائے گا وہاں سے چند قدم آگے مقام علی اکبر آ جائے گا وہاں سے چند قدم آگے مقام علی اکبر آ جائے گا یہ پورا چکر لے کے آپ وہاں پہنچیں گے تو خیمہ گاہ آ جائے گا خیمہ گاہ سے آپ سیدھا نکلیں گے تو مقتلگاہ آ جائے گی مقتلگاہ کے سامنے تلہ زینبیہ ہے تلہ زینبیہ کے ساتھ حسین کا حرم ہے کبھی تم نے اس بات کو سوچا ہے کہ دس محرم ایک سٹھ اجری پیاس سالاشیں اٹھا کے تھکا ہوا حسین آسمان کی طرف مو کر کے روکی فرما رہے تھے میرے مالک گواہ رہنا اب باس چل بسے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا